السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل خوابوں کی تابعی ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں خزانہ پانے کی کیا تابع ہے اگر خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں سونا دیکھے تو یہ بیمار ہونے کا سبب ہے اور یہ خواب ہلاکت کا باعث بنے گا اور باعث یہ رنجو گھم ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ خزانہ گم ہو گیا ہے یعنی خواب میں خزانہ گم ہو جانا اور بیمار شخص اگر یہ خواب دیکھے تو وہ بیماری سے شفا پائے گا اور اگر اس پہ کوئی سختی ہو تو وہ اس سختی سے زلط اٹھائے گا اور اگر خواب میں جواہر دیکھے تو قدر و منظلت بلند ہونے کی علامت ہے ایسا شخص جس نے یہ خواب دیکھا وہ اعلیٰ حمد ہوگا اور زیوکار ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں خواب دیکھنے کی کیا تابع ہے خواب میں خواب دیکھنا درم اور دینار سے تعبیر ہے یہ خواب دیکھنے والے کی دلی تمام مقاصد پورے ہونے کا سبب ہے اور خواب میں خواب اڑانا خواب اڑانا مال و دولت ضائع ہونے کا سبب بنے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں خواب اٹھا رہا ہے یا کسی کو اٹھاتے دیکھا ہے تو مال و دولت بے حساب جمع کرے گا اور پریشانی اٹھائے گا اور خواب میں خواب سمیٹنا اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ مال و دولت ضائع کرے گا اور پریشانی اٹھائے گا اور خواب اٹھا کر باہر پھینک دینا اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ خود خواب اٹھا کر باہر پھینک رہا ہے یا پھر کسی اور کو پھینکتے دیکھے تو یہ بھی مال و ذر ضائع ہونے کا سبب ہے اور ایسا انسان جس نے یہ خواب دیکھا وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا اور تکلیف اٹھائے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب میں خط پڑھنے کی کیا تعبیر ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں خود خط پڑھ رہا ہے تو یہ خواب اس کے لیے خوشخبری کی علامت ہے اسے دھیر ساری خوشیاں ملیں گی اور یہ خواب بائی سے راحت و مسررت ہے اور اگر کوئی دیکھے کہ خط مور لگا ہوا ہے خط پہ مور ہے تو وہ راحت پوشیدہ رکھے گا اور نہایت ہی دیانتدار واقعہ ہوگا اور خواب میں خط کھلا ہوا دیکھنا اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا کوئی ایسا راحت ہے جو ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے اور خواب میں خط سننا اور اگر کوئی دیکھے کہ خواب میں خط سن رہا ہے تو یہ خواب بھی نیکی کی علامت ہے ایسے انسان کو خوشی حاصل ہوگی اور اس کا شمار سرداروں میں ہوگا یعنی خواب میں خط سننے والے کا مرتبہ بلند ہوگا اسے دھیر ساری خوشیاں ملیں گی اور اس کا شمار سرداروں میں ہوگا ویوری ایسے انسان کوئی دیکھتا ہے اور آپ کوئی دیکھتے ہیں اور میرے دیکھتے ہیں